بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و السلام علیکم پاکستان یاکن عبد ہوا یاکن عسائی مولانا فضل الرحمن نے بلا آخر ہار مال لی مولانا فضل الرحمن نے عمران حاند صاحب سے بڑی رقم کا مطالبہ کر دیا کتنے پیسے مانگ لیے ہیں مولانا فضل الرحمن نے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اشارہ کے اوپر رہنے اگر آپ امران حاند صاحب کے عامی ہیں تو لکھیں امران حاند زندہ باد اگر آپ مولانا فضل الرحمن کے عامی ہیں تو لکھیں مولانا فضل الرحمن زندہ باد اگر آپ کا کسی اور پارٹی کے ساتھ تلقایا تو آپ اپنی پارٹی کا نام لکھ سکتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ امران حاند صاحب کی جو سٹرنٹ ہے کیا وہ کم ہوئی ہے کیا ان کی سٹرنٹ ابھی بھی اسی طرح ہے جس طرح ان کی دوزار اٹھارک الیکشن میں تھی مولانا فضل الرحمن جو دلوں میں کئی خواب سجائے ہوئے اسلامبال کا روح کر کے اسلامبال میں درنا دینے آئے مولانا فضل الرحمن جب درنا دینے جا رہے تھے جب لانگ بارٹ کا انہوں نے اعلان کیا تو مولانا فضل الرحمن نے ایک انتہائی گیر سنجیدہ اعلان کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ میں پندرہ لاکھ بندے اسلامبال لاؤں گا اب انہوں نے وہ دعویٰ کیوں کیا تھا اس دعویٰ کے پیچھے کون کھڑا تھا مولانا فضل الرحمن کے ساتھ جتنی بھی اتحادی پارٹی کے لوگ تھے یعنی کہ بلاغ بھوٹو ذرداری اس کے بعد شباہ شریف ہوگے آسر ذرداری ہوگے یا پھر تراجلاک ہوگے اس کے لئے باہر روح شریف ہوگے مرین روح شریف صاحبہ ساروں نے مولانا فضل الرحمن کو کہا کہ آپ کے ساتھ امارہ نون لیگ کا جماعت اسلامی کا سارا ترکن آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اے این پی کے لوگ ہمارے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کڑے ہوں گے پڑا لشکر آئے گا پندرہ لاکھ بندے اسلامباد میں جمع ہم آپ کو کار دکھائیں گے یہ امارہ ہمارے لیے چھٹکی جانے جتنا پرابر یہ ہمارے لیے کام ہے پندرہ لاکھ بندے جو کہ پندرہ لاکھ بندے یعنی کہ پندرہ لاکھ عبادی اسلامباد کی ٹوٹل عبادی نہیں ہے تو مولانا فضل عمان نے یہ دعویٰ کیا مولانا فضل عمان کا جب کافلہ چلا تو اس کے تقریبا ان کے ساتھ بیس سے تیس ازار بندے جو کہ ان کے مدرسو کے بچے تھے جن کو زبردستی لایا گیا تھا اور ان کو اس درنے میں شامل کیا گیا تھا ابھی بھی جو خبریں جا رہی ہیں اور جو جو خبریں مارے سامنے آ رہی ہیں اس میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مولانا فضل عمان کے اس ٹائم جو درنے میں جتنے بھی لوگ بیٹے ہوئے ہیں زیادہ تر بچوں کا تلق مولانا کے مدرسو کے ساتھ ہے مولانا فضل عمان کر رات تقریر کرتے ہوئے عبدیدہ ہو گئے وہ عبدیدہ کیوں ہوئے آخر انہوں نے عار کیوں مان لی مولانا فضل عمان نے زندگی کی اپنے سیاسی زندگی کی سب سے بڑی گرتی کر دنیا ہے مولانا فضل عمان کو ان بندوں نے میدان میں اتارا دیکھیں مولانا فضل عمان کوئی چھوٹی ذہنیت کے مالک نہیں تھے وہ بڑے ان کا ذہن بڑا وسیع ہے میں ان کی سیاسی کیارئر کے بھال کرتا ہوں وہ جس پارٹی میں گئے جہاں پر گئے انہوں نے سیاست کے ذریعے ہر پارٹی سے وزارت حاصل کی ان کو اب یہ بھی نگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب میرے اگین سے لیکن عمران صاحب میں پاور آنے کے بعد مجھے شاید کوئی وزارت دے دیں وہاں پر بھی مولانا فضل عمان نے سیاسی کیم کے نیکی کوشش کی اب مولانا فضل عمان رونے پر مجبور ہو چکی ہیں کیونکہ مولانا فضل عمان کا سیاسی کیریئر بلکل ختم ہو چکا ہے اب مولانا فضل عمان کتنے پیسو کے اوپر مار رہے ہیں اور کتنا مطالبہ کر رہے ہیں یہ انٹرسٹنگ مطالبہ ہے مولانا فضل عمان کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا ان کے جنہی بھی پارٹیز نے سپورٹ کیا جنہی بھی پارٹیز نے ان کو دننے کے لیے پیسے دیئے اور مولانا فضل عمان نے اپنے جیب سے کچھ پیسے جوٹا لے اب مولانا فضل عمان اتنا نہیں تو اتنا چاہ رہے ہیں کہ عمران حان صاحب ہمیں پیسے اتنے دے دے کہ امارا واپسی کا کراہ ہو جائے مولانا فضل الرمان اب کہتے ہیں کہ عمران حان صاحب آپ استیفات دے یا نہ دے کیونکہ انہوں نے جو بیان دیا ہے اس بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈی چوک امارا آپ ٹارگٹ نہیں ہے ہم کوئی گیر کلونی گیر آئینی کام نہیں کریں گے ہم عمران حان صاحب کے گروہ کی طرف جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں وہ بیسی کہہ دیا انہوں نے جا سکتے ہیں ان کے بیانات بھی بدر رہے ہیں رو بھی رہے ہیں پشتا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیوں یہ گلتی کی آخر مجھے کیا تک پڑی ہوئی تھی کہ میں ان لوگوں کی باتوں میں آ کر یہاں پر درنا دینے کے لیے آ گیا میرے جو عزت ہی وہ بھی ختم ہوگی اب جو عمران حان صاحب ہیں انہوں نے صیفہ نے دیا تو کم از کم مجھے اتنے پیسے تو دے دے کہ میں واپسی کا قرآن لوں اور گر جاؤں مولانا فضل الرمان نہ آپ وزارت مانگنے پہلے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں پریشر ڈالوں گا شاید مجھے کوئی وزارت مل جائے اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کم از کم مجھے اتنے پیسے تو ملے میرے درنے کے اوپر جتنے پیسے کھا چوئے کم از کم وہ تو واپس آئے مولانا فضل الرمان کی سیاسی کیریئر اور جو ان کی سیاسی جتنے بھی انہوں نے ٹائم گزارا ہے یہ ان کا آخری دور تھا آخری دور تھا اور اس کے بعد مولانا فضل الرمان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے اب سواد یہ اٹھتا ہے کہ مولانا فضل الرمان کی تو سیاست ختم ہو جاتی ہے اب کیا آنے والے دنوں میں کوئی اور بندہ کیا کوئی بڑے اعلان کرنے جا رہا ہے کیا کوئی اسی طرح دہترنا دینے جا رہا ہے وہ میں آپ کو ایک لعدہ ویڈیو بتاؤں گا اور لعدہ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آنے والے دنوں میں کون ہے وہ شخص جو جس طرح ملانا فضل الرمان نے درنا دیا اور لانگ مارچ کیا وہ شخص میدان میں اترے گا اور بقیادہ طور پر درنے کا اعلان کرے گا اس کے لئے اس چینل کو کرنے آدمی سبکرائیب میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل پوری بتاؤں گا ڈیٹیل میرے پاس آ چکی ہیں میں آپ کو اندر کی گھر بتاؤں گا تو فیلال واپس آتے ہیں ملانا فضل الرمان کا جو سیاسی کیریر ہے ملانا فضل الرمان نے ہر جگہ پر کشمیر کے اوپر اچھا یہاں پر ایک چیز اور انکلوڈ کر دیتا ہوں کشمیر کا ذکر آیا ہے دیکھیں ملانا فضل الرمان کے یہ جو انہوں نے مارچ کیا یہ جو لانگ مارچ کیا اور درنا دیا اس میں ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا کبھی ٹائم بڑھا رہے ہیں کبھی ٹائم پیشے کر رہے ہیں ان کے پاؤں دلے سے زمین نگل چکی ہے غبارے سے عوان نگل چکی ہے عمران صاحب بڑے ہی پر اعتماد بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی چیز کا کسی سے بھی پرشانی نہیں ہے لیکن ملانا فضل الرمان کے اس درنے کی وجہ سے اور اس غلط کام کی وجہ سے آج پورے پاکستان کا جو جس طرح ہمارا ایک زیر بن چکا تھا جس طرح ہم کشمیر کے لیے آواز اتھا رہے تھے کشمیر کی آواز زب چکی ہے کشمیر ایشو کو کشمیر کاؤس کو بڑا نقصان پوچا ہے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کیونکہ کشمیر میں خود کشمیری ہوں مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ شاید اور میں سمجھ رہا تھا کہ عمران صاحب کی موجودگی میں یا پھر عمران صاحب کچھ ایسا کر دیں جنرل کمر باجوا ایسا کر دیں یا جنیٹی نیشن کی جو تقریر ہوئی ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ آل ہو جائے لیکن مجھے کیا پتا تھا یا ہمیں کیا معلوم تھا کہ ملانا فضل ایمان اس طرح اس قوس کو آپ بیڑا گھر کریں گے لیکن آپ لوگوں نے حمد نہیں آنی ہے آپ لوگوں نے گبرانہ دلگل نہیں ہے یہ عمران صاحب کے ارفاظ میں ہی ہوسکا رہوں یہ آپ نے گبرانہ نہیں ہے انشاءاللہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا بڑا لمح چوڑا ٹائم ہوگا ہے کشمیر جو ہے انڈر کرفیو ہے اس کو انشاءاللہ ہم نے میرے آپ نے ملکہ رزاز کروانا ہے یہ کشمیر کے ازادی اتنی اثاری سے نہیں آئے گی ملانا فضل ایمان کے جو اوچھت کنڈے تھے وہ تو انشاءاللہ ختم ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ ان کا سپائیوں میں جا رہا ہے جو ہی یہ فضاء ختم ہو جو ہی پرستان کا ملک ٹھیک ہوگا انشاءاللہ کشمیر کا دوبارہ موضوع چھڑے گی اور کشمیر کا دلت طور پر میں اپنے چیز کے اوپر ویڈیو بھی لاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ایک ایک چیز آپ بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کشمیر کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے لیکن آپ نے اپنی ایفرٹ جاری رکھنی ہے ابھی بھی میں ایفرٹ کر رہا ہوں ابھی بھی میں کشمیر کے لیے بڑا کچھ کر رہا ہوں انشاءاللہ کشمیر کی خاطر ہماری جان بھی حاضر ہے اور ابھی امران صاحب کی جو کمت ہے ان کو ٹائم بھی دینا چاہیے کیونکہ کشمیر کا مستحصر کے اوپر ہے اور مران فضل امار کو چاہیے کہ کشمیر کمیٹی کے جب چیرمین تھے تب تو وہ کچھ نہیں کر سکے اب جو بنا کر رہا ہے اس کو کچھ کرنے نہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اپساندہ آئی ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو پھر دوستوں سے شیئر کریں ویڈیو میں کیا چلے گا کیا پورا لگا اللہ مجھے رہے گا آپ کی کمیٹس کا بیس سبری سندھان میں ملوں گا آپ کو نیسٹوریو میں تب تک دے جائے اللہ آپ سب کامیون اثر ہو اللہ آپ کی اللہ پاکستان کی فائد فرمائے اللہ پاکستان کی دشموع سے بچائیں اللہ آپ کی مو بینوں بیٹوں بیٹیوں اور بیٹوں کی حسط کی فائد فرمائیں اللہ کشمیر کو جل سے جلد اضاف فرمائیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاکستان فوج پاہندہ بار گمناہ بیٹوں زندہ بار کشمیر بینگا پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ